بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رویجن کا سوری جو 2018 میں اپیر ہو رہے ہیں اور جو لوگ 2019 میں اپیر ہو رہے ہیں ان کے لئے یہ بینیفٹ ہے کہ وہ ایک اورینٹیشن ان کی ہو جائے کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سبجیکس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اگر چپٹر کو شروع کر رہا ہوں آسٹرونمی تو اگر آپ چپٹر میں سٹارٹ بھی دیکھیں تو سب سے پہلے ایک ڈیفنیشن آتی ہے جی آسٹرونمی کی ڈیفنیشن کیا ہے تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ ایک شارٹ اورینٹیشن ہے میں جو ایمپورٹنٹ ایریاز ہیں صرف اونی کو پر بات کروں گا میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو چپٹر کے سٹارٹ میں آپ کے پاس آ جاتا جی آسٹرونمی تو آسٹرونمی آبیسلی اسٹرونمی آبیسلی اسٹرڈی آف سلیسٹریل بارڈیز اور گیس انڈرس ویدن ایٹ اچھا ہے اس میں سے ایک بڑا ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے جو ایک سب میں کلاس میں پوچھا کرتا ہوں what is the definition of universe تو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ most often اس کی definition جو ہے بڑی wealth انداز میں کرتے ہیں آسٹرونمی جو ہے وہ تو سلیسٹریل بارڈیز اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کی سٹڈی کو بولتے ہیں لیکن یونیورس جو ہے that is a collection of matter and energy یہ دو ورڈز آپ یاد رکھیں جب بھی ہم یونیورس کی بات کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کا نیکس ٹاپک آ جاتا ہے اس میں آسٹرونمیکل سسٹم آف یونٹس کون کون سے یونٹس ہیں یہ اتنا امپورٹن نہیں ابجیکٹر میں آپ میں سے کوئی بندہ ابجیکٹر میں اگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کون سے آسٹرونمیکل سسٹم ہیں سسٹم آف یونٹس ہیں اس میں آپ کا یونٹ آف ٹائم ہے آسٹرونمی کے لحاظ سے یونٹ آف ٹائم ڈے ہے آپ کے پاس یونٹ آف میس ہے یعنی کہ جو سن کا میس ہے that is یونٹ آف میس for the آسٹرونمیکل پرپس ہے then آسٹرونمیکل یونٹ آف لینٹھ ہے جیسے ہم ون آسٹرونمیکل یونٹ بولتے ہیں اے اے ایو بھی کہتے ہیں اے ایو کیا چیز ہے the distance between sun and earth that is around 50 million km is called one اے ایو تو یہ آسٹرونمیکل یونٹ آف لینٹھ ہے اس طرح لائٹ شیر بھی ہوتا ہے اس کو بھی میں نے دیفائن کیا ہوا ہے اب اس کے بعد آپ کا نیکس ٹاپک آجاتا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے that is called origin of universe and big bang theory big bang theory کے متعلق پرانے پیپرز میں اکثر question آتا رہا ہے اچھا اب اس میں سے جیسے میں بیگ بینک کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں ایک confusion آپ کو بتا دوں جو سٹورنٹس میں پائی جاتی سب سے زیادہ بیگ بینک کے متعلق بیگ بینک کے متعلق یہ ہے کہ سٹورنٹس سمجھتے ہیں that is a kind of that was kind of a big explosion جب وہ ڈیفائن کرتے ہیں what was a big bang they say that it was a big explosion that happened around millions of millions of years ago ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ point of time کیا تھا جب یہ big bang ایکشلی تو اس اراؤنڈ 10 کی پاور 14 you can say 14 billion years ago یہ واحد انسیڈنٹ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کہہ کہ یہ جو یونیورس کی لائف کتنی ہے تو بگ بینک ہے کیا بگ بینک کے متعلق آجاتا ہے کہ جو یونیورس تھی وہ ایک بلکل چھوٹے سے spot میں جمع تھی اس چھوٹے سے spot کے اندر کیا ہوا کہ جو انٹرنل forces تھی ان کا imbalance ہوا اور یونیورس اچانک سے ایکسپینڈ کر گئی that was sudden there is a word that is called accelerated expansion تو یونیورس اچانک سے ایکسپینڈ کی بہت سپیڈ کے ساتھ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ 10 کی پاور مائنس فورٹی ون سیکنڈ میں اس کا سائز ہمارے سولر سسٹم کے سائز جتنا ہو گیا تھا to that accelerated expansion is called a big bang to actually it is a expanding universe theory تو ایک سائنٹس اس کا نام ہے فریڈ ہائل اس کو کہا کہ بہت بڑا دماغ کا تھا there was a big bang تو اس کا نام جا وہ big bang famous ہو گیا میں اس کی ایکسیمپل اس طرح دیا کرتا ہوں اس طرح عمران خان کو کچھ لوگ کہتے ہیں تالبان خان ٹھیک ہے تو تالبان خان is not his name but وہ famous ہو گیا اس نام کے ساتھ اسی طرح big bang theory actually was expanding universe theory یونیورس جا وہ expand کر رہی ہے اچھا future of universe کے مطلق کچھ theories ہیں جس کو اگر آپ next دیکھیں گے میری بک کے پی 26 کے اوپر میں اس کو چار موڈلز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے closed model ہے flat model ہے cyclic model ہے open model ہے اوپر موڈل سے یہ explain کرتا ہے کہ universe expand کر رہی ہے اسے expand کرتی ہی جائے گی اور پھر جو آپ کا closed model ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ universe actually expand نہیں کر رہی ہے rather universe is going to collapse its contracting یہ کسی ایک خاص نقصی طرف کیا کرتی جا رہی ہے move کرتی جا رہی ہے then there is a cyclic model cyclic model یہ کہتا ہے whether universe is expanding or is contracting تو یہ ایک دفعہ سے پھر جو ہے اپنا cycle جو ہے وہ repeat کرے گی صرف حضر میں یہ پھر is contracting تو universe ایک دفعہ contract ہو کے پھر ایک چھوٹے سے نکتے کو میں جمع ہو جائے گی that is called singularity وہ جو چھوٹا سا spot ہے اس کے بعد پھر ایک نئی universe create ہوگی اور یہ cycle چلتا رہے گا پھر ایک چوتھا model ہے that is called flat model یا جسے ہم status state theory بولتے ہیں میں ایسے کہا کرتا ہوں اس کے پاکستانی موڈل ہے جس کو ہم یہ کہتا ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا universe کو it will remain as it is یعنی کہ universe جو ہے وہ بلکل flat ہے نا یہ expand کر رہی ہے نا یہ contract کر رہی ہے that is called expanding universe theory اس کے بعد نیکس کنسیپٹ آپ کہا جاتا ہے milky way تو milky way کی آپ سے وہ definition پوچھ سکتے ہیں milky way is the collection of billions of billions of stars تو اب اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ star کی definition آپ کو پتا ہونے چاہی ہے plant کی definition پتا ہونے چاہی ہے جس طرح sun is the star تو stars کیا ہوتے ہیں ان کے اپنی light ہوتی ہے ابھی میں milky way پر فوکس کر رہا ہوں تو milky way ہماری galaxy ہے ایکٹرل تو آپ سے وہ galaxy کی definition پوچھ سکتے ہیں what is galaxy galaxy is a collection of billions of stars جس طرح ہماری جو milky way galaxy ہے اس کے اندر two hundred to four hundred billion stars تو پھر جو galaxy's ہیں ان کی آگے وہ آپ سے features پوچھ سکتے ہیں اس کا galaxy's کی خاص shape ہوتی ہے دیکھیں بھی spiral دیکھیں بھی irregular پھر اس کے بعد milky way galaxy's کی features آپ سے پوچھ سکتے ہیں جو milky way galaxy's ہے milky way galaxy's کی کیا کیا features ہیں physical features specially آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو جب ان physical features کی آپ بات کریں گے امتیاز روک صاحب السلام علیکم the milky way is about one hundred thousand light years in diameter مثلا یہ جو facts and figure یہ تو آپ کو cram کرنے ہیں اب diameter آپ کو پتا ہونا چاہی کیا چیز ہوتی ہے مثلا کوئی بھی جو چیز ہے اگر وہ round ہے یا circle ہے تو اگر اس کے central point سے کوئی line گزر تو سم کہتے ہیں وہ اس کا diameter ہے تو اس کی جو galaxy ہے یہ کتنے سال پہلے بنی تھی تو اس کی life کے مطلب ہے تقریبا 13.7 billion اس کو آپ round up کر سکتے ہیں کہ یہ اراؤنڈ 14 billion years ago ہے یہ galaxy بنی ہے اس کے بعد milky way galaxy کے arms کتنے ہیں تو these are the certain physical features جن کو آپ نے کیا کرنا ہے memorize کرنا ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے جی solar system ہمارا solar system جو ہے اس کے اندر جو biggest object ہے that is our sun اور اس کے گرد ہمارے planets اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے ابھی میں آپ سے question ایک پوچھتا ہوں کہ اس وقت total کتنے planets ہیں جو کہ sun کے گرد ریولپ کر رہے ہیں you people can write in the comments کہ جو sun ہے اس کے گرد کتنے planets اس کے گرد ریولپ کر رہے ہیں بڑا بچوں والا سوال ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی اس چیز کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کتنے جناب total planets ہیں جو کہ sun کے گرد ریولپ کر رہے ہیں اچھا اب اس میں آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ جب ہم نے اپنی ایمیرٹریٹ کی یا ایف ایسی کی بس میں پڑھتے تھے تو اس سے یہ بات کری جاتی تھی کہ جناب there are total 9 planets but no there are only 8 planets اور ان میں سے ایک جو planet that is Pluto no it is declared a dwarf planet تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ کے پاس total 8 planets رہے جاتے ہیں تو اگر ان کو ہم start کریں تو مرکری، وینس، آرت، مارس، جوپیٹر، سیچر اور یورینس، نیپچون اب اس میں سے پلانٹز آری بات ہے پلوٹو تو نہیں رہا تو پلوٹو کا dwarf planet کہتے ہیں وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں کہ why Pluto is called a dwarf planet سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں سولر سسٹم تو سولر سسٹم is a combination of sun and its members اب ان members میں سے یا اس کو آپ ایک سلسٹر بارڈیز کا ایک کمبینیشن اس میں کیا کیا شامل ہیں سان کے بعد سال سے پہلے نمبر پہ آپ کے پلانٹز آجاتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ ڈواف پلانٹز آجاتے ہیں پھر اس میں کومیٹس جن کو ہم دمدار ستارے بہتے ہیں پھر اس میں میٹر آجاتے ہیں پھر اس میں آسٹر آجاتے ہیں تو یہ سارے ملکے آپ کا سولر سسٹم بناتے ہیں تو اب اس کے اندر سے question اگر زامینر پوچھتا ہے تو وہ زیادہ آپ سے پوچھتا ہے sun کے مطلق sun کی فیچر کیا ہیں اور پھر اس کے بعد وہ question پوچھتا ہے پلانٹز کی مطلق پلانٹز کی فیزیکل فیچر کیا ہیں تو ساتھ سے پہلے اگر آپ sun کی طرف آج ہیں تو sun کو میں نے یہاں پہ کتاب میں اس کا بڑا ڈیٹیل آپ کو structure دیا ہوا ایک تو اس کا overall structure ہے اگر آپسان کے structure کو دیکھیں تو اس کے بالکل سینٹر میں ایک core ہوتی ہے جو کہ around two person اس کا بناتی ہے اور اس کے core کی اندر ایک بہت ہی heavy قسم کا nuclear reaction ہو رہا ہے that is called nuclear fusion reaction ایک reaction ہوتا ہے جو کہ atom bomb میں ہوتا ہے that is called nuclear fusion reaction یہ اس کے reverse ہے that is called nuclear fusion reaction اس fusion reaction میں کیا ہوتا ہے جو small nuclear ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو nuclear ہی ہیں like hydrogen atom جو ہیں وہ مل کر ایک بڑا atom like helium nuclear بناتے ہیں تو اس process کے اندر بہت زیادہ amount of energy جہاں وہ release ہوتی ہے that process is called nuclear fusion reaction یہ والا process آپ کا core کے اندر ہو رہا ہوتا ہے core کے باہر اس کے پھر different sun کے parts ہیں the external area to the core is called radiation zone then there is a convection zone پھر اس کے بعد اس کا ایک photosphere ہے then there is a chromosphere these are the parts of the sun میں repeat کر رہا ہوں ساتھ سے پہلے center میں آپ کی core آجاتی ہے core کے بعد radiation zone ہے پھر convection zone ہے پھر اس کے بعد آپ کا photosphere ہے پھر اس کے بعد chromosphere ہے اور اس کے باہر بھی اس کا ایک atmosphere ہے that is called corona core میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میلی ہیوی میٹل سے ورکہ بنی ہوئی ہے but وہ بہت جیسے تھوڑا سا portion ہے اور وہاں پہ آپ کا nuclear fusion reaction ہو رہا ہے اس کے بعد radiation zone کا نام radiation zone کیوں بولا گیا یا radiator zone بھی بولتے ہیں یہ اس لئے اس کا نام دیا گیا کہ اس zone کے اندر جو آپ کی energy ہے کیونکستان نے ایک بہت بڑا energy کا بال ہے تو اس میں سے جو energy ہے وہ radiation کی فارم میں travel کرتی ہے therefore that specific part is called radiation zone اس کے بعد جو next part ہے اس میں سے جو energy ہے that moves in the form of convection energy کی transfer کے تین methods ہوتے ہیں conduction, convection, radiation تو جو second part ہے اس میں سے energy جو ہے وہ convection کی فارم میں move کرتی ہے therefore that part is called convection پھر اس کے بعد next جو پارٹ آجاتا ہے جو ہمیں visible ہوتا ہے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو نکڑ آئی سے تو ایسے sun کو آپ observe نہیں کر سکتے زیادہ دیر تک but وہ جو orange color آپ کو نظر آتا ہے جو اس کی surface visible ہوتی ہے that is called photosphere اس کے باہر بھی ایک surface ایک part ہے sun that is called chromosphere اور اس کا کافی اچھا خاصا high temperature ہوتا ہے but that is composed of such kind of substances that are not visible to our eyes جس طرح ہمیں صرف white light visible ہے ultraviolet rays بھی آرہی ہوتی ہیں x rays بھی آرہی ہوتی ہیں radio waves بھی آرہی ہوتی ہیں وہ ہمیں visible نہیں ہیں so these are the different parts of the sun پھر اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے next important physical features of the sun یہ question paper میں کئی دفعہ آیا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کونسا part آپ کا important ہے اور کونسا important نہیں ہے تو important physical features of the sun مثال کے طور پر sun کا diameter کتنا ہے مصورت اس کے بعد سن کا محس کتنا ہے سن کا آج سے distance کتنا ہے سن کا temperature کتنا ہے مصورت سن کا temperature کی بات کریں تو جو core ہے اس کا temperature اراند 50 ملین ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور جو اس کا surface ہے اس کا اراند سکس تھاؤزن ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو یہ دیکھنا ہے اس کے بعد دائمیٹر یہاں پر میں نے لکھا ہوئے آپ کا ایٹھ لیکن سیونٹی تھاؤزن مائلز ہے اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں یہاں با یاد رکھیں ان کو آپ کو کریم کرنا پڑے گا میں اکثر سنونٹ کو پوچھتے ہیں کیا مجھے ڈیفینیشن کو رٹا لگانا ہے جب آپ میں پیپر میں سائنس کے اطلاق میں سپیشلی آپ کو بتا دوں تو آپ کو ایکزیکٹ ورڈز کے اندر اس چیز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اس لئے سرٹن ڈیفینیشن کو آپ کو کریم کرنا پڑے گا اس میں مطلب کوئی اور دوسری رائے ہے ہی نہیں اس کے بعد جو اس کے فیزیکل فیچرز ہیں میں جو یہاں پر بات بتانے لگا تھا آپ اس کو کلومیٹرز میں یا اس کو آپ مائلز میں آپ مائلز کر لیں لیکن یاد رکھیں کہ پیپر کے اندر جب ایم سی گوز ہوتے ہیں تو ایم سی گوز کے اندر اگزامینر آپ سے مائلز کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے کلومیٹرز کے اندر بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ اتنا سا یہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کبھی آپ جو ہے اگر وہ آپ سے پوچھ لے تو پھر آپ کو کنورجن یونٹس کا پتوانا چاہیے کبھی اگر کلومیٹرز کے اندر فگر دیا ہوا تو اس کو مائلز کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے اور امپورٹن فیزیکل فیچر فیزیکل فیچرز سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ لینٹھ میس ٹیمپریچر ڈائمیٹر اس طرح کی جو چیزیں دیزار کارڈ فیزیکل فیچرز ٹھیک ہے تو اس کے مطلب ایک سر قیشن آجاتا ہے دوہزار آئی تینک تیرہ یا چودہ میں مجھے یاد ہے کہ پورا دس نمبر کا سوال ٹین پوائنٹ سے اب اگر کسی نے تو اس کو کرم کیا تو وہ ٹین کے ٹین آپ کے ہنڈر پرسنٹ آپ کے جو ہے وہ سکیور پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اس میں سے مارک لوس ہو جائے تو پھر وہ دنسٹی ہے سن کی جس رہا 1.4 1 گریام پر سینٹی میٹر کیوب اس کی دنسٹی ہے ایوری سبجیکٹ ایوری میٹر سبستانس ایوار دنسٹی جس رہا پانی اس کی دنسٹی ہوتی ہے تو ہم نارملی چیزوں کی دنسٹی کو پانی سے کمپیر کرتے ہیں جس چیزوں کی دنسٹی پانی سے زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے وہ ہیوئر ہوں گے جنی چیزوں کی دنسٹی پانی سے کم ہوگی اس کا مطلب ہے وہ لائٹر ہوں گی مثل ایر جو ہے اس کی دنسٹی بہت کام ہے وہ لائٹر ہے ارث جو ہے اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ دنسٹی جو ہے وہ ارث کیا ہے تو دیز کار دا موسٹ دنس پلانٹ تو دیز اردہ ڈیفرنٹ فیچرز فیزیکل فیچر ڈائیمیٹر میس اس کے بعد تیمپریچر پھر کمپوزیشن سارے کی کمپوزیشن سیونٹی فور پرسن ہے ہائیڈروجن ہے ٹوانٹی فور پرسن ہے ٹو پرسن ہے ہیوی میٹلز ہے دنسٹی آپ کو بتا دی میں نے تیمپریچر آپ کو اس کا میں نے پہلے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے ڈیسٹن فرامدہ ارث کے تنہوں نے فیفٹی میلنگ کلومیٹر ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے جی پلانٹس یہ سب سے مشکل جو بچوں کو لگتا ہے کہ پلانٹس کو کس طرح سے یاد کرنا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا سلو جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ذرا چیزوں کی اچھی طرح سے سمجھ آجائے اگر آپ کے پاس بک ہو تو آپ کے لئے ذرا آسان ہو جائے گا یا ویسے اگر آپ کہیں ٹیبل پر ڈراؤ کرنا چاہیں تو آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلانٹس کا چارٹ ہو تو جو سن کے کت پلانٹس ہیں ان کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا جا سکتا ہے جو پہلے چار پلانٹس ہیں ان کو ہم انر پلانٹس بولتے ہیں جس طرح مرکری ہو گیا وینس ہو گیا ارث ہو گیا اور مارس ہو گیا پہلے چار پلانٹس دیزار کارڈ انر پلانٹس اچھا پھر اس کے بعد جو اس کے باہر والے ان کے بعد والے جو چار پلانٹس ہیں جس میں آپ کا جوپیٹر سیچرن یورنیس اینڈ نیپچون آ جاتا ہے دوزار کارڈ آؤٹر پلانٹس پہلے چار والوں کو میں نے کیا بولا انر جو دوسرے باہر والے چار ان کو میں نے کیا بولا آؤٹر ان کو اگر ہم دو گروپس کے اندر ڈوائیڈ کر دیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چار ہیں ان کی فیزیکل فیچرز باہر والے چار سے بہت ڈیفرنٹ ہیں میں چھوٹے چھوٹے ایکزیمپل دیتا ہوں باہر والے جو چار ہیں بہت بڑے ہیں سائز کے اندر جو پیٹر لائک سپیریئر پلینٹس کہ وہ سائز میں بہت بڑے ہیں جو اندر والے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں سائز کے اندر پھر جو اندر والے ہیں ان سب کے اوپر ماؤنٹینز ہیں ان کے اوپر ویلیز ہیں یعنی ان کا یہ دومیننٹ فیچر ہے تو دیر فور لینڈ فیچر بہت ویزیبل پرامیننٹ ہیں اچھا جو باہر والے پلینرز ہیں ان کی ایک فیچر ہے کہ ان کے گیس کے کلاوڈز ہیں بڑے تھک کلاوڈز ہیں گیسز کے تو اس وجہ سے دیار کال گیسوس پلینرز تو اب یہ آپ کو واضح فیچر اس میں نظر آتی جائے گی اچھا پھر اندر والے جو چار پلینرز ہیں کیونکہ ان کے گیسوس کلاوڈز نہیں ہیں ان کی ڈینسٹیز بہت زیادہ ہائی ہیں دیار ہائی ڈینسٹی پلینرز مثلا سب سے زیادہ ہائی ڈینسٹی ارت کی ہے پھر اس طرح مارس کی بھی کافی ہائی ڈینسٹی ہے جو باہر والے ہیں وہ بہت لوڈینس ہے ایون کو جو سیچرن ہے وہ اتنا لوڈینس ہے کہ اس کی ڈینسٹی پوائنٹ سیون ون ہے کہا جاتا ہے کہ جو سیچرن ہے اگر اس کو کسی بہت بڑے سمندر کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ سیچرن پانی کے اندر فلوٹ کرے گا پھر اس کی ڈینسٹی پانی سے بھی کیا ہے کم ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے روٹیشن اور ریولوشن روٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہر اپ جگ جسرہ آپ گیند کو سپن کرتے ہیں تو گیند اپنے گت گھوم رہی ہوتی ہے تو جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی روٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ اپنے گت بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر سن جو ہے اس کے گت بھی گھوم رہے ہوتے ہیں تو جو روٹیشن ہے جو اندر والے پلانٹس ہیں ان کا روٹیشن پیریٹ تھوڑا ہے مثال کے طور پر ارث جو ہے وہ اپنے گھر دیکھ چکر 24 آرز میں کمپلیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو چوپیٹر ہے وہ تقریبا 9 گھنٹوں میں اپنے گھر دیکھ چکر کمپلیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو اندر والے چار پلانٹس ہیں ان کے کسی قسم کے رنگز نہیں ہیں رنگز کیا چیز ہوتی ہے رنگز یہ ہے کہ اگر آپ پلانٹس کی ڈائیگرام دیکھیں کسی بھی بھوک میں بنی ہوئی تو آپ کو سیچلن کے گرد ایسے بیلٹس ہی بنی ہوئی نظر آئیں گی ٹھیک ہے وہ بیلٹس کے آئیں کہ جو سیچلن کے گرد ڈیبریس ہے یا جو چھوٹے راکس ہیں وہ بیلٹس یا شیٹ کی شکل میں یا پلیٹ کی شکل میں اس کے گرد ریوال کر رہا ہے اچھا وہ ڈیبریس آیا کہاں سے اس کے مطلب یہ تیوری ہے جو وہ مون مون سے اس پلانٹ کے گرد وہ آپس میں ٹکرا گئے وہ کلائٹ کر گئے اور وہ ٹکرانے کے بعد ایک ڈیبریس ڈیبری میں چینج ہوگا ہے پراپر ورڈ ریسے ڈیبری ہوتا ہے اور وہ پھر ایک بیلٹ کی شکل میں پلانٹ کے گرد دیوال کرنا شروع ہو گیا تو پھر اس کو ہم کہا دیتے ہیں کہ یہ رنگ بن گیا پلانٹ کے گرد تو جو اندر والے انر چار پلانٹس ہیں مرکری وینس ارت ان کے رنگز نہیں ہیں کوئی کسی قسم کو ان کے رنگ نہیں ہیں جو باہر والے چار پلانٹس ہیں ان سب کے رنگز ہیں ایسا پھر اور ایک مزید کے بعد بتاؤں جو اندر والے چار پلانٹس ہیں ان کے نمبر اور مونز بہت تھوڑے ہیں مثلا مرکری کا کوئی مون نہیں ہے وینس کے صرف دو مون ہیں ارت کا ایک مون ہے اور اسی طرح جو مارس ہے اس کا ایف آئی دونٹ فارگیٹ جو مارس ہے سوری ہاں مرکری کا کوئی مون نہیں ہے وینس کا بھی کوئی مون نہیں ہے اور مارس کے صرف دو مونز ہیں لیکن اگر آپ چرے جائیں جوپیٹر کی طرف سکسٹی سیون مونز ہیں جوپیٹر کے پھر سیچروں کے سکسٹی ٹو مونز ہیں پھر یورنس کے ٹونٹی سیون مونز ہیں تو جو اندر والے پلانٹس ہیں ان کے مونز یعنی کہ چاندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ابھی میں نے آپ کو چھ سات فیچرز بتا دیئے مثلا آپ کو پاس بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو اگر کوئیسٹین آ جاتا ہے کہ write down the features of مرکری ٹھیک ہے اب ساتھ سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ مرکری is the closest planet to the sun پہلا فیچر ہو گیا مرکری is the trusty planet مطلب جو مرکری ہے اس کے اوپر لینڈ فیچرز پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد مرکری has the high density اب آپ کو بشک نہیں یاد کہ یار اس کی density کتنی ہے the best thing is کہ آپ اس کی density یاد کریں کتنی ہے exact density لیکن at least آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ مرکری has a high density ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو بزایا ہے کہ مرکری کے گرد کوئی رنگ نہیں ہے تو you can say مرکری has no rings ٹھیک ہے پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یار مونز جو ہیں وہ پہلے والوں کے بہت تھوڑے مونز ہیں you can say مرکری has no moon تو یہ چار پانچ آپ کے فیچر مرکری has slow rotation period مرکری کا تو اتنا slow rotation period ہے کہ یہ جو ایک چکر ہے اپنے گرد یہ 59 days میں complete کرتا ہے one spin it completes in 59 days ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی magnetic field یہ وہ بڑی weak ہے so these are the some of the features جو کہ آپ بڑی آسانی سے memorize کر سکتے ہیں اب آگیا next کیونکہ آپ کو اگر یہ 10 marks کا question آتا ہے so remember you will have to write at least at least 10 features rather if there are 10 marks you have to write at least 12 or 13 features to us go the exact 10 marks اچھا اس کے میں متعلق بھی آجاتا ہوں کہ آپ کی presentation کے سرک کیوں نہیں چاہیے ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی exam میں لوگوں کا score بہت تھوڑا آیا ہے اس میں ایک وجہ تو میں جواب کو سمپلسی آبوتا لوگوں سائنس کو بہت delight لے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یار اس میں اتنے سے نمبر ہیں جی ساٹھ نمبر پچاس نمبر اس کے ہیں جی چالیس نمبر اس کے ہیں ٹھیک ہے اور ایک تو یہ تھا کہ اچھا رائٹنگ مٹیریل یا اچھا ریڈنگ مٹیریل بھی اویلیب نہیں تھا پھر جو آپ کا ورسٹائل قسم کا آپ انہوں نے کوئیس بنا دیا ہے astronomy اور فورڈ سائنس لگوں کی انڈرسٹائنڈی کتنی اچھی نہیں ہے سپرفیشل سا لکھتے ہیں بل اس کی طرف بعد میں آتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ آپ نے اس کو فیزیکل فیچرز کو یاد کیسے کرنا ہے کچھ فیچرز تو انہیں بتا دی بڑی جنرل ہے باقی آپ چیزوں کو رٹہ لگانا ہے میں اگر آپ دیکھیں گے بک کے پیج نمبر 33 پہ پورا ایک ٹیبل دیا ہوا اس ٹیبل کو آپ کو کرنا ہے اس کا پروسس آپ کو بتا ریتا ہوں کچھ چیزیں ہیں جس سرح فزقیہ میں مرکری کی بات کرو رڈیسن فراندہ سن یہ 58 ملین کلومیٹر ہے اس کا ڈائمیٹر اپنا 49 کلومیٹر ہے یہ جو ہے وہ سن کے گد ریولوشن کی بات کر ایک چکر جو پورا کرتا ہے اپنے گد سپین ہے پورا کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس 172 458 بہت زیادہ ہے یعنی کہ یا تو اتنا کام ہے مائنس 170 یا پھر اتنا زیادہ جاتا میں اس کا جواب دوں گا اگر آمین سے کسی کو پتا ہے تو یہ آنسر لکھیں کی ایس مچ ویریشن تیمپریچر آف مرکری کے ایس تیمپریچر مائنس 170 ڈگری ہے اور آدھر ٹائم ٹائم اس تیمپریچر ایس آراؤنڈ 450 ڈگری سنڈگری ایس اس کے بعد اس کی دنسٹی جو یہ سیکنڈ ڈینس پلانٹ ہے 5.43 اس کی دنسٹی ہے آرث کی دنسٹی 5.52 ہے اس کے ارث کی کسی قسم کی ایر نہیں ہے اچھا ایر کا فیچر آپ کو یاد کرنا بڑا آسان ہے جو باہر والے چار پلانٹ ہیں جن کو میں کہا تھا آوٹر پلانٹ یا سپیریر پلانٹ جس میں جو پیٹر سیچر ہیں یورین آتے ہیں چار کے چار پلانٹ سے ان کے گیس کیا بلینکٹ ہے گیشوز پلانٹ سے ہم کہتے ہیں ہائیٹروجن اینڈ ہیلیم گیس ہے تو ان کا اٹماسفیر یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا جہاں پر یہ لکھیں گے اٹماسفیر کمپوز آئیٹروجن نہیں لیا اور آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارا ارتھ ہے اس کے اٹماسفیر میں سب سے زیادہ کیا جی نائیٹروجن اس کے بعد کیا جی آئی آکسیجن پھر اس کے بعد کیا جی کاربن ڈیکس ہے تو ارتھ کا بھی یاد ہو گیا پیچھے رہ گیا مرکری رہ گیا وینس رہ گیا اور آپ کا مارس رہ گیا مرکری کا کوئی اٹماسفیر نہیں ہے ٹریس میں کچھ گیس موجود ہیں اگر اس کے بعد وینس وینس is the hottest planet and another question is why وینس is the hottest planet if you know the answer write in the comments میں برحال ابھی ان پہ جیسے یہ ختم ہوتا میں آپ بتا دیتا ہوں why وینس is the hottest planet if you know the answer write in the comments ٹھیک ہے وینس جو ہے برحال اس کی جو اٹماسفرک کمپوزیشن ہے وہ کاربن ڈائک سائیڈ پھر اسی طرح جو مارس ہے اس کی اٹماسفرک کمپوزیشن کوئی رنگ نہیں اس کے ٹھیک ہے اور پھر کچھ پرومیننٹ فیچر ہے یہ سمال اس پلینٹ اور یہ سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے روٹیشن کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے ریولوشن کا خاص پیٹرن ہے یہ بات یاد رکھیں ریولوشن کا خاص پیٹرن کیسے جو پلینٹ سن ریولو کر رہے جو جتنا دور ہے وہ اتنا سلولی ریولو کر رہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے پلینٹ سن سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کا ریولوشن پیریڈ کیا ہوتا جا رہا رہا بڑھتا جا رہا رہا اس کی وجہ یہ ہے جو سن کے قریب ترین پلینٹ ہے اس کے اوپر سن کا پل میکسیمم ہے اس پل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلینٹ اتنی ہی تیزی سے ریولو کر رہا ہے تا کہ سن کے اندر گرنا جائے ٹھیک ہے تو ریزن بہینڈ دیس اور جبکہ روٹیشن ہے تو دیفرن فینومین ہے تو کچھ پلینٹ جو ہیں ان کا سن سے دور یا قریب کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب میں اس کو کمپلیٹ کار رہا ہوں اس ٹوپک کو جو پلینٹ کے فیزیکل فیچر ہیں ان کو آپ کرنا پڑے گا کچھ پرومیننٹ فیچر ہیں جس کو آپ کو یاد رکھ رکھ ہے مصر ریڈ پلینٹ مارس اس کیونکہ اس کی جو سائل ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے پھر اس کے بعد کس کی سب سے زیادہ دنسٹی ہے آپ کا ارث ہے سارے بولتے ہیں سارے سارے رنگ پلینٹ یہ یاد رکھے کون سے باہر والے چار لیکن اگر اپجیکٹر میں آجے اور ایک آپ سے پوچھا جائے تو یاد رکھیں پھر اس کے بعد آپ گرین پلینٹ کون سا ہے جو سب سے اینڈ والا ہے وہ آپ کا ہوتیس کون سا ہے اچھا جی ہوتیس آپ کے ذنہ میں آئے گا شاید مرکری مرکری ہوتی سوال سوال آپ سے پوچھتا کسی کو جواب پتا ہے تو یہ آپ کمنٹ میں لیکھیں وینس کار کار کاربن ڈاکسائیڈ کی بلینکٹ ہے اور کاربن ڈاکسائیڈ گرین ہاؤز کہتا ہماری زمین گرم ہو رہی کیونکہ کاربن ڈاکسائیڈ کی کنسٹریشن ہے جو کاربن ڈاکسائیڈ کی موٹی ہوتی جا رہی ہے جب کاربن ڈاکسائیڈ کی موٹی ہوتی جا رہی ہے تو انرجی کو زیادہ کیپچر کرتی ہے کاربن ڈاکسائیڈ کی فیچر ہے کہ انرجی کو کیپچر کرتی ہے تو وینس کے اگر تو ہی کاربن ڈاکسائیڈ لیئر بشک تھوڑا سن سے دور ہے لیکن جو ہیٹ اس کے اندر چلی جاتی ہے تو وینس اس کو کاربن کر لیتا ہے اس لیے وینس is the hottest planet اور وینس is also the brightest planet کیونکہ وہ انرجی کو کپچر کی ہوگا ہے اور گرم ہے کافی زیادہ دیر فور وینس is also called the morning star and the evening star تو یہ ہیں کچھ جو جو آپ کو یاد کر جو کے اندر بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ کے پاس چیز آجاتی ہے اس کے اندر ڈواف پلینٹ دیفنیشن میں اس کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے اور یہ دیفنیشن کے لیے آس بڑا امپورٹنٹ ہے ساتھ سے پہلی ریزن ہے اس کی ریزن کیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ پلینٹ کی اور دیفنیشن لکھی ہوئی ہے میں اس کو یہاں پہ ریڈ کرنے لگ ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تھوڑا سا سلولی ریڈ کروں گا پلینٹ is a is a celestial body that is in orbit پلینٹ کیا چیز ہے جو سٹار کے گر چکہ لگا رہی ہو but is not is a satellite لیکن خود satellite نہیں ہے پلینٹ کیا چیز ہے جو کسی بھی سٹار کے گر چکہ لگا رہا رہا ہو کوئی بھی اپجیکٹ پلینٹ کہلاتا ہے لیکن وہ سیٹلائٹ نہ ہو سیٹلائٹ کیا گرد ریوالو کر رہتے ہیں تو کوئی بھی اپجیکٹ جو پلینٹ کے گرد ریوالو کرتا ہے کہ سیٹلائٹ تو اور جو اپجیکٹ سن کے گرد سن سٹار ریوالو کر رہا ہے یہ ایک کرائیٹیریا ہوگا ہے سفیشن میس ہو کہ وہ سفیریکل اس کا اتنا میس ہو کہ وہ سفیریکل ہو سکے اور جس آربیٹ میں جس دائرے میں وہ دائرہ صاف ہونا چاہیے صاف ہونے سے امراض ہے مطلب اس کی اتنی گریفٹیشنل پول ہونی چاہیے کہ وہ جو اپجیکٹ ہے تو اس کے اوپر اس کا انفلنس ہونا چاہیے اور وہ جو ابجیکٹ ہے یا تو وہ اس کا سیٹلائٹ بن جائے یا وہ پھر اپجیکٹ اس کے رسے سے ہٹ جائے اچھا جب ہم دوار پلانڈ کی ریفنیشن کرتے ہیں تو دوار پلانڈ کے فیچرز ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی سلیسل بارڈی ہے یہ بھی سٹار کے گھوم رہا ہے یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی تقریبا اتنا کم میس ہوتا ہے کہ یہ راؤنڈ اور سفیریکل ان شیپ ہوتا ہے تیسرا کریٹیریا پلانڈ کا نیبر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی رستے میں جو دوار پلانڈ ہے اس کا آر بیٹ کلیر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا سو دیٹ ایس 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 پیٹیریا دیٹ بکم دار ریزن ٹو ایکس پیل دار پلوٹو فرام دا کلاس آف پلانٹ سو پلوٹو ایس پلانٹ پلوٹو ایس پلانٹ ریزن کیا ہوئی کہ پلوٹو اگر آپ آت کو دیکھیں اگر آپ پاس اندر کو آتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں سن کے جو نیپچون سے باہر والا ایریا ہے نا اس کو ہم کیوپر بیلٹ اوبجیکٹ بولتے ہیں کیوپر 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 بیلٹ یا ٹرانس نیپچون ایریا بیلٹ اس بیلٹ کے اندر بہت سارے ایس ایس ایریا ہیں جو سائنٹس کہتے ہیں کہ جس نیپر ہوڈ میں آپ کا پلوٹو ٹریول کر رہا ہے اور ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں پلوٹو is not the only دوار پلانٹ there is a سیرس there is a ایرس there is a ماکی ماکی there are other different there are سیرس پلوٹو حامیہ ماکی ماکی اور بھی دوار پلانٹ موجود ہیں تو تقریبا یہاں پہ پانچ نام لکھا ہو ہے جن میں سے سب سے زیادہ جو فیمز آپ کا کہلیں وہ پلوٹو ہی ہے تو یہ تو دوار پلانٹ کی جناب دیفنیشن ہوگی جو کے پیپر میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آجاتا جی نیکس فیچر آپ کا مون ہمارے مون کا نام کیا ہے سارے مون تو کہتے ہیں چندہ مامو ٹھیک ہے تو جناب مون جو ہے اس کی فیچر بھی آپ نے یاد رکھ نی ہے پیپر میں میں یہ چیپٹر تقریبا ختم کرنے والا ہوں سن کی فیزیکل فیچر پوچھ جا سکتی ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے بیگ بینگ تھیوری پر پوچھا جا سکتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے مشہوری صاحب ویلکم اس کے بعد سولر انڈ لونر اکلیپس کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ پلینرز کے فیزیکل فیچر اور پلینرز کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے اور یہ چیپٹر کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے کرنا یہ نا صرف آپ کو سائنس میں بہا یاد رکھیں جتنے بھی ہنڈر پوچھے جیوگرافی پوچھے تو ایم سی کیوز میں اس کے مصور پوچھے جاتے ہیں بڑا پلینرز گرم پلینرز مارننگ سٹار کون سٹار کون سٹار تو یہ چیزیں آپ کرنی پڑے گی تو اب مون کے فیچرز کے مطلق آجائیں جی مون کا ٹیمپریچر کتنا ہے مون کا سن سوری ارت سے ڈیسنس کتنا ہے اس کا گریویٹیشنل پول بہت کام ہے ون سکس آف آرت ہے یعنی ارت سے چھے گناہ کام ہے کیونکہ سائز بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور مون کی اپنی روشنی کو نہیں ہے یہ بھائی آ رکھیں مون سن کی لائٹ کو رفلیٹ کرتا ہے لیکن وہ لائٹ ریفلیکٹ ہو کر آرت تک کتنی دیر میں پہنٹ ہے اور اگر والیم کے لئے آسیز دیکھیں زمین کا ایک چوتھائی تقریبا وہ بنتا ہے اگر والیم کے لئے آسیز کو دیکھتے ہیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ کا ہو گیا اگر موس سی انٹریس ٹپک سوال پوچھوں سولر اکلیپس اور اکلیپس جب اس ٹپک کے مطلق میں بات سٹارٹ کرنے لگ سب سے پہلے آپ کو بات بتا دیں یہ کوئسٹن اگر آپ کو آج سولر اور اکلیپس چاہے ڈیفرنس آج یا نوٹ آج یا شاہر نوٹ آج ریمیمبر یو مست ہے آپ نے ڈائیگرام لازمی بلانی ہے اور میں نے تقریباً دوزار آج سے شروع کیا دوزار سترہ آگیا آج سال سات بلکہ دس سال ہی ہونے کو ہیں ٹھیک ہے مز نو دہ سال میں نے پڑھ آیا جو جنرل سائنس اور کبھی کوئی ایسی کلاس نہیں تھی جس میں ہنڈر پرسن لوگ نے آراؤنڈ فورٹی فیفٹی پرسن پیپل ڈرو دس ڈائیگرام رون اوپر سے دیکھ کے پہلی دفعہ جب وہ ڈائیگرام بنا رہے ہوتے تھے غلط بنا رہے ہوتے کھولی کتاب سے میں وزا رہا ہوں جبکہ میں یعنی وائیڈ بورٹ پہ یا بلیک بورٹ پہ ان کو میں ڈائیگرام ڈرو بھی کر دی ہے پھر ستیل وہ ڈائیگرام جو ہے وہ غلط ڈرو کر رہے ہوتے تو یہ دان ٹھنک کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ والی پیج پہ ڈائیگرام ڈرو کر فوٹو کھینچیں اور کمینٹ میں پوسٹ کر دیں میں اس پہ کمینٹ کر دوں گا آپ کی ڈائیگرام ٹھیک ہے کی نہیں ڈائیگرام بنائیں یہ لون اکلیپس کی اس کی فوٹو کھینچیں اور اس کے اندر کمینٹ میں پوسٹ کر دیں میں آپ کو بتاؤ اپسکیور ہو جاتی ہے بائی ادر ہمیلی بارڈی ہمیلی تو جب ہم زمین پہ ہوتے ہم کہتے ہیں چاند گرین لگتا ہے یا سورج گرین لگتا ہے چاند گرین کیا ہوتا جب چاند ہمیں نظر نہیں مطلب چاند جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز آجاتی اور چاند ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اور سورج گرین کیا ہوتا جی سورج کے سامنے کوئی چیز آگی ہے کہ سورج ہمیں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو سولر اکلپس یہ تو ایک سیمپل سی ریفنیشن ہوگی اب ایکشلی ہوتا کیا اگر آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو جو آگ کی ارث ہے وہ ریوالو کر رہی ہے کس کے گرد سن کے گرد اور ارث کے گرد کیا چیز ریوالو کر رہی ہے اپ کا مون ریوالو کر رہا ہے تو سا کینڈی اس کو میرے ساتھ چلیں ایو سی کہ آہ 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 ٹرائی آہ 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 آ آہ پور آہ آہ آئ آ آ آ اور یہ آپ کا سن ہے اور یہ جناب آپ کی ارث ہے تو جو آپ کی ارث ہے وہ سن کے گزرواب کر رہی ہے اور یہ آپ کا مون ہو گیا جو کہ آپ کا ارث کے گزرواب کر رہا ہے اب ہوتا کہہ کہ اگر آپ کو یہ جو مون ہے وہ یہ سن اور ارث کے درمیان میں یہاں پہ آ رہے تو ارث پہ رہنے والے لوگوں کو جو ارث پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو سن نظر نہیں آئے گا تو ہم کہیں گے جی اس فارم میں کیا ہو گیا ہے آپ کا سولر ایکلیپس ہو گیا ہے ابھی کیونکہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ڈائیگرام بنا کے زیادہ اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے تو میں آپ لوگ کو اس کے بڑا ایزی سا سلوشن بازاتا ہوں میرا جو پیج ہے جنرل سائنس ایڈ ایبیلٹی اس پر میں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں سولر ایکلیپس اور ایکلیپس کے لونر ایکلیپس کی تو وہاں سے آپ کو سمجھ آجئے کہ سولر ایکلیپس میں اور لونر ایکلیپس میں ہوتا کیا ہے سن اور ارتھ کے درمیان میں ایک پلین مون درمیان میں آجاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو سن کی لائٹ ہے وہ ڈیریکٹلی ارتھ تک نہیں پہنچ پاتی اور at some parts of the earth وہ سن کا کچھ ایریا بلوک ہو جاتا ہے تو جو ایریا سن کا بلوک ہو جاتا ہے جن زمین کے اوپر جن جگہوں پہ ہم وہاں پہ کہتے ہیں جی سولر اکلپس ہو گیا ہے اس طرح لون اکلپس میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مون کی اپنی روشنی تو کوئی نہیں ہے اب کیا ہے کہ مون دوسری سیٹ پہ چلا گیا درمیان میں ارث آگی اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو سن کی روشنی سورس آف لائٹ اگین یہ سن سن کی روشنی مون پہ نہیں پہنچ پاتی کیونکہ ترمیان میں ارث نے اس کو بلوک کر دیا ہے جب ارث نے اس کو بلوک کر دیا ہے تو سن کے اوپر کوئی لائٹ نہیں پہنچ پا رہی تو سن سے جو روشنی جا رہی ہے وہ مون پہ نہیں پہنچ پا رہی تو ارث نے سن کی لائٹ کو بلوک کر دیا ہے تو مون آب سکیور ہو جاتا ہے مون دار کر ہو جاتا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لون اکلپس ہو گئے اس کے لیے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ویسے بک میں ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے بٹ آئی وڈ سے کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا مظلی یہ ٹاپک علیہ دا سے ہی اس ٹاپک کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے کلاس میں آپ کو ویڈیو سے یا ڈائیگرام سے ایکسپلینڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر زیادہ ہی ایزی ہو جاتا ہے پھر پھر اس کے بعد یہ تو اس کی ڈیفنیشن ہوگی پھر اس کی ٹائپس ہیں ایکلپس کی پارشل ایکلپس ہے مطلب اگر اب سن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ابسکیور ہو اور باقی نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے یا زیادہ پارشل ہی وہ ابسکیور ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں پارشل ایکلپس توٹل ایکلپس کہا کہ سن ٹوٹلی آپ کو نظر ہی نہ آئے تو اس کا ہم کہیں گے اچھا اب یہ ٹوٹل سولر ایکلپس بھی ہو سکتا ہے ٹوٹل لونر ایکلپس بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح پارشل سولر ایکلپس بھی ہو سکتا ہے اور پارشل لونر ایکلپس بھی ہو سکتا ہے یہ آگے ایکلپس کی ٹائپس ہیں مثلا جو لونر ہے اس کی پارشل ایکلپس اور ٹوٹل لونر ایکلپس میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اس کے بعد پینمبرل اب جب سن کی ہم ایکلپس کی بات کرتے ہیں تو جو ایکلپس بنتا کیوں ہے فرض کیا ایک جگہ پہ آپ کا یہ سن ہے یہاں پہ درمیان میں آپ کی ارتھ آگئی ٹھیک ہے اور ارتھ کے بعد یہاں پہ آپ کا اس کے گئے تو مو ریوارف کر رہا ہے اگر فرض کیا یہاں پہ سن ہے تو سن کی لائیڈس ارتھ پہ پڑھ رہی ہے آگے ارتھ کا شیڈو پڑھ رہا ہے جو ارتھ کا شیڈو ہے وہ شیڈو کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک سینٹرل کون ہوتی ہے اگر آپ بک کے اوپر دیکھیں گے that is called dark کون that is called ambra اور اس کے باہر ایک لائٹر کون ہوتی ہے that is called penumbra تو اگر کوئی object ambra region کے اندر ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ total eclipse میں آ گیا اور اگر سن جو ہے وہ penumbra region میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ penumbra eclipse کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس کی شیڈو کی ٹائپس کو سمجھنا بھی ضروری ہے پھر اس کے بعد آپ کو آ جاتے ہیں جی certain کچھ definitions ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ایک ہے آپ کی جی asteroids and meteorites پھر اس کے بعد commerce پھر اس کے بعد constellation asteroids and meteorites کا تو میں آپ کو بتا دوں asteroids are also called minor planets اور ان کو ہم planetoids بھی بولتے ہیں planet کو اگر آپ چھوٹا فارم بنائیں planetoids asteroids کیا ہیں یہ بہت سارے objects ہیں جو کہ sun کے گرد گھوم رہے ہیں جس طرح کے آپ کا earth گھوم رہی ہے جس طرح کے ڈوا پلینٹر یعنی کہ پلوٹو گھوم رہے ہیں یعنی کہ یہ sun کے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا سائزہ ہے ڈوا پلینٹرز دیا کر کار sticks مائنر پلینٹرز پلینٹرز یعنی کہ میں نےہ کوئی بولہ آردی ارکار پلینٹرز بیک آس ڈرس پھر کے سائز ڈاوٹے سمال ان کا سائز بہت چھوٹا ہے مسال کے طور پر وہ زیادہ ترجہ ہیں وہ ڈاوزنڈ کلو میٹر سے چھوٹے سائز کے ہیں اب انٹرنیشنل ایسٹرانویگل یونین نے کوئی سپیسیفکیشن فکس نہیں کی باٹھ ناربلیٹی سیٹ کہ ان کا سائز جو وہ تھاؤزن کلومیٹر سے کیا ہے لیس ہے دیر فور دیار کارڈ آسٹرائیڈ اچھا اب اس کے بعد کچھ ایسے 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 ہیں جو کہ اس سے بھی چھوٹے ہیں مطلب اراؤنڈ ون کلومیٹر سائز کے ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں تو جو بہت چھوٹے افجیٹس ہیں اور اراؤنڈ ون کی شیب ہے دیار کارڈ میٹیوریڈ وہ بھی مطلب سان کے گذریوال کر رہے ہیں تو جو بہت سمال ہیں وہ میٹیوریڈ کر رہے ہیں جو اسے تھوڑے بڑے ہیں لیکن تھاؤزن کلومیٹر سے چھوٹے چھوٹے ہیں دیار کارڈ آسٹرائیڈ تو دونوں میں ایسے ایسے فرق نہیں ہے دونوں کا کیمکل کمپوزیشن بھی سیم ہے اور دونوں سان کے گذریوال کر رہے ہیں دونوں سیٹلائٹ نہیں ہیں مضرب کسی پلانٹ کے گذریوال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں کے سائز میں صرف فرق ہے اچھا اب اس کے اندر ایک بات اور ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا مارس اور جوپیٹر ہے پلانٹ مارس اور پلانٹ جوپیٹر کے درمیان میں ایک ایریا ہے وہاں پہ ہنڈرز آف تھوزنڈز آف جو آپ کے آسٹرائیڈ موجود ہیں اور وہاں پہ بہت سارے میٹرائیڈز بھی موجود ہیں جو کہ اس بیٹر کے اندر مووڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا کنسیپٹ آجاتا تھوڑا سا کومیٹ کومیٹ کے ایک دمدر ستارے کو بولتے ہیں یہ ارسنا ہٹا سٹار پہلی دوبا دیا کو بتا دوں ہم اردو میں بہت ساری چیزوں کے جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہیں وہ بڑی ریفرنسی کی ہوئی ہیں ستارہ ہمیشہ یاد رکھیں سٹار اس کو بولتے ہیں جس کی اپنی لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا ہے کومیٹ جو ہے اس کا آربیٹ بڑا ایکسینٹرک ہوتا ہے ایکسینٹرک کا مطلب کیا ہے ایک وقت آتا ہے یہ سن کے بڑا قریب آ جاتا ہے فرص کے اگر میں کہوں کہ یہ سن ہے تو یہ وقت ہے کہ یہ یہاں پہ موو کر رہا ہے اور ایک وقت ہے کہ یہ یہاں پہ اتنا دور چلا گیا ہے تو یہ ایسی کر کے چکر لگا رہا ہے ایسی آربیٹ کو ہم ایکسینٹرک بولتے ہیں اور جو بلکل سرکلر پاتھ میں موو کر رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کی ایکسینٹرک زیرو ہے جتنا زیادہ وہ ڈیویٹ کرتا ہے سرکلر پاتھ سے اتنا ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایکسینٹرک زیادہ ہے تو یہ آپ کا جو کومیٹ ہے بہت زیادہ اس کا ایکسینٹرک پاتھ ہوتا ہے کمپوزیشن میں نے ایک کو بتا دی کہ درست اور گیس اور اس طرح کی جیسے ملکہ بنا ہوا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے یہ جو کومیٹ ہے یہ سن کے قریب آتا جاتا ہے تو اس کے ادھر جو گیس ہوگا رہا ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی برنی کے وجہ ہے اس کے ایک لاؤگ ٹیلر ویلپ ہو جاتی ہے پھر اس کی ٹیل کی بھی آگر ٹائف بتائی جاتی ہیں اور اس میں اتنا ریٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سو دیر فور ریٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا انٹریسٹنگ قسم کا لگتا ہے بڑا خوبصورت قسم فرامنا نظر آتا ہے تو زیادہ تر اگزامینر یہ عام لوگوں کی نظر میں آتا ہے اس لئے اس کے مطلق پوچھا جاتا ہے ٹیل کی ویلپ ہوتی ہے ایک بار یاد یہ رکھیں سٹوڈنٹس کو انعاملی کہتے ہیں شاید جب وہ سن کے قریب آتا ہے تو وہ ہیٹ کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا کبھی بھی ٹیل ویلپ ہوتا ہے اس کی جو ٹیل ہے کیونکہ جیسے جیسے وہ سن کے قریب آتا ہے سن میں سے سولر ویڈ ایک چیز ہے سولر ویڈ کیا ہے چارڈ پارٹیکلز کی سٹریم سن سے امیٹ ہوتی ہے وہ سولر ویڈ جب اس کے ڈسٹ اور گیسے سے انٹریکٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ٹیل ویلپ ہوتی ہے اور آخری اس میں ڈیفنیشن ہے کانسٹلیشن کی کانسٹلیشن کیا ہے آپ وہ رات کو اگر اسمان پر دیکھیں تو آپ کہتے ہیں جی بچپن میں اگر آپ کو یاد ہو آپ کہتے ہیں جی وہ کتہ بن گیا آپ ایک نا ایک پیٹرن بناتی تھے سٹارس کا یہ بلی بن گئی جی وہ چار پی بن گئی وہ جو تیر بن گیا وہ جو سامپ بن گیا تو اسی طرح جو یونانی تھے انہوں نے سٹارس جو تھے سکائی میں جو موجود تھے ان کی پیٹرنز بنائی ہوئے تھے ان کی شیپ بنائی ہوئی تھی مثلا ارسا میجر ارسا مائنر کینس میجر کینس مائنر مثلا وہ ریچ کے طرح کی اس کی شیپ ہے ہائیڈرا ایک بہت بڑا پائیتن ایسے سامپ بہت بڑے سامپ کی طرح کی اس کی شکل بنتی ہے سٹارس کو ایسے ڈاٹس کو ملا کر ایک ایمیجنیشن ٹائپ اس کا ایک پیٹرن بنا دیا ہے تو دیٹیز کارڈ کانسٹیلیشن ٹھیک ہے چپٹر ہمارا یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے جناب لارس بٹ نٹ لیسٹ اس کے ایم سی کیوز ہیں یہاں پہ فیفٹی ماسک کے فیفٹی ایم سی کیوز میں نے دی ہوئے ہیں ان ایم سی کیوز کو اگر آپ سٹڈی کریں آئی ہوپس ہو کہ میرے خیال میں میں تقریباً اس کو یہ نہیں کہا کہ ہنڈر پرسن یہ سارے کبر ہو رہے ہیں بلہ یہ ایم سی کیوز ہیں جن کو اگر آپ کیار کر لیں تو آپ کا جو میجر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ خود سے بھی ایم سی کیوز نکال سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی کنسیپچال ریڈنگ ہے تو مساقہ دور پر میں نے جناب جناب which is the planet that has the highest density ٹھیک ہے آپ کو بتایا ابھی ارث which is the planet which has the lowest density ٹھیک ہے میں نے ایک ایک ایسیمپل دیتے کہ ایسا planet بھی ہے جو کہ اگر بہت بڑے سمندر میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فلوڈ کرے گا that is سیچران which is the hottest planet so that is Venus which is the morning star or evening star that is Venus what is the life of this universe or milky way ٹھیک ہے so that is around 13.7 billion years or you can round off about 14 billion years what is the life of this solar system that is around 4.5 billion years so you can just frame the MCQs yourself آپ خود سے بھی جب آپ پڑ رہے ہیں اس کو highlight کرتے ہیں certain points کو تو آپ وہ خود سے بھی MCQs نہیں کھا سکتے ہیں پلس اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ اراؤنڈ آپ کو 50 MCQs دیئے ہوئے ہیں آہ تو آج یہ chapter ختم ہو گیا ہے اچھا اب بہت سارے students جائے ہو جی میں نے ابھی لیکچری یہ دینا نہیں تھا لیکن مجھے بہت سارے students کی بار بار request سارے سارے کائنڈلی آپ یہ سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں کیونکہ میرا ابھی اپنا سمیسٹر جب وہ انڈ نہیں ہوا میرا ایک سیکنڈ نومبر کو اگزائم ہے ایک تھرٹین نومبر کو اگزائم ہے پھر ابھی ڈیڈ لائن ہے دو آسائنمنٹس کی اس سے پہلے ایک تھرٹیت اکتوبر کو ہے ایک سکس اکتوبر کو ہے تو اچھا خاصہ مطلب اس میں وقت کرنا پڑتا ہے یہاں پہ وہ پاکستان والا کام نہیں نا کہ آپ نے جو اسائنمنٹ ہے بس تھی کہ جی کپی کٹ کپی پیس کر کے آپ نے جمع کروا دی تو آپ کو اچھا خاصہ ایک سبجیکٹ کی اسائنمنٹ بنانے میں اچھا خاصہ ٹائم لگتا ہے پچاس سے ساٹھ پیفٹی تو سکسٹی آرز لگتا ہے پھر کتنا ٹائم ہے باقی بھی کام آپ نے کر رہا ہے کلاسز بھی پڑھنی ہے سارے کچھ کر رہا ہے تو میں نے وہ سٹوڈنٹس کی ریکٹس پر بار بار میں نے کہا چلیں پہلا لیکچر دو دیتا ہوں جیسے جیسے ایویل فائنڈ ٹائم سٹارٹ گیونگ لیکچرز تو آپ جو گروپ میں ہے اندازہ سی ایس ایس کلاب اس میں فالو کرتے رہیں جو آپ اپ ڈیٹ میں کرتا رہوں گا سیکنلی بار بار سونا پوچھتے ہیں کیا میری بک جو ہے یہ سفیشنٹ ہے جی دیکھیں ایک تو پھلی بات اویس میری اپنی کتاب ہے تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ جنب کبھی بھی مشہرہ امانت ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے آپ کا سارا کورس کورس کر رہی ہے اور جب میں نے یہ کتاب بنائی تھی میں نے کشمیری صاحب کی ڈوگرز کی یا جتنی بھی مارکن میں اس وقت سائنس کی بکس آویربل تھی میں نے ساری بکس پرچیز کی تھی اور میں نے دیکھا تھا تمام بکس کے اندر کیا خامیاں ہیں کہاں کہاں سے انہوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں کون کونسی ایریاز گری ہیں جن کو اوپر انہوں نے واکنی کیا ہوا ان تمام چیزوں کو میں نے کور کیا تھا اور اس میں سپیشلی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ والا جو ایڈیشن ہے اکثر ایک کمنٹ ملتا ہے کہ اس سار کا جو جنرل اویلٹی والا پورشن ہے جی وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس بک کے اندر یہ والا جو آپ کا میں جو آپ کو شو کر رہا ہوں پیچر اس والے ایڈیشن میں آپ کا جنرل اویلٹی ہنڈر پرسنٹ کورڈ ہے ہنڈر پرسنٹ اچھا اس میں میں نے اپنی تو افرٹ کی ہی کی سرمیاں غلام قادر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کا انپورٹ ایس بک کے اندر کافی زیادہ اور سارا سد عزید لاہور کے اندر یہ دو بندے ہیں دونوں جو کہ آپ کے جنرل اویلٹی کے اندر بہت بڑا نام ہے ان دونوں کی کنسلٹیشن سے میں نے جنرل اویلٹی کا جو پورشن ہے اس کو پرپیر کیا ہے اچھا اب اس میں پریکٹس میں ہو سکتا ہے کیونکہ جنرل اویلٹی کے لیے تو آپ کو پوری پوری اتنی اتنی موٹی بکس ہیں جو صرف جنرل اویلٹی پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو میں نے فضل کیا اگر وہ لوجیکل ریزننگ ہے ٹھیک ہے یا انیلٹی کل ریزننگ کے قویشنز ہیں تو میں نے دستہس اگزیمپلز دیو ہیں تو دیرکین بھی ہنڈرز اگزیمپلز آپ کو ایک سمجھ آگی کہ یار یہ ٹائپ ہے ٹھیک ہے کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کی ٹائپ ہے کہ آپ نے لیٹرز کو اے بی سی جو ہے فضل کیا اگر بٹر فلائی جو ہے وہ اس کو کو خاص کوڈ میں چینج کیا ہوا تو بتائیں لوکر جو ہے یا بیگ کیا بنے گا پھر بیگ کا کوڈ کیا بنے گا تو میں نے وہاں پہ دس اگزیمپلز آپ کو دی ہوئی ہیں اب آپ انٹرنیٹ پر سچ کیا سکتے ہیں کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ازیمپلز ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ بیش بہا اس کی اگزیمپلز مل جائیں گی پریکٹس کے لیے آپ کو اویسلی انٹرنیٹ پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے بکس افیجنٹ ہے چیزیں وہاں سے آپ فالو کریں میں نے حد تلوسہ کوشش کی ہے کوئی چیز اس میں سے مش نہ ہو ایک باز یاد رکھیں سی ایس ایس کا کوئی کورس لیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے اگزامینر کے اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کورس کے اندر سے کہیں سے بھی کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں اب سٹیٹسٹکس بسک سٹیٹسٹکس پوچھ نہیں ہے اب اگزامینر نے پچھلے سال ڈیفرینشیئٹ بٹوین ہسٹوگرام اور پکٹوگرام اب دو کہ یہ ایفیسلی لیول کا ایک کوئیسن ہے ٹھیک ہے بٹ اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو ہسٹوگرام اور پکٹوگرام کی بات کرنی ہے تو پہلے آپ کو فرکنسی ٹیبل کا پتہ نوچہ ہے فرکنسی ٹیبل کے بعد پھر اسٹوگرام کیسے بناتے ہیں پھر پکٹوگرام کیسے بناتے ہیں پھر اس میں آپ کو ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے تو بھی اگزامینر کوئیسن تو کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے بسٹل آئی کن کلیم کہ آپ کا جو پچھلا پیپر تھا آپ کے کوئیسن پورے اس میں سے کور ہوتے تھے یعنی کہ آپ کو کوئیسن مس نہیں ہوتا تھا ہنڈر پرسنٹ آپ اپنا پیپر اس بک کے اندر سے سالف کر سکتے تھے تو جنرل بیلٹی پہ بھی میں آوگا میرے پاس جتنا ٹائم ہے اب ون بائی ون میں چپٹر کو کور کرتا جا رہا ہوں آج یہ چپٹر کیا کور کیا ہے ہوفر ہی ہو سکتا ہے کل ایم ناٹ کمیٹنگ ہو سکتا ہے کل میں نیکس چپٹر کور کروں بیٹری یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خود اس چپٹر کو دیکھ کے پہلے آئیں تاکہ آپ کے جو کوئیسنس ہیں ان کو میں ڈیورنگ ڈیس سیشن ریپلائی کر سکتا ہوں جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس چپٹر کے مطلق سپیسیوک کے لیے وہ کمنٹس میں رکھتے جائیں میں اس کو ریپلائی کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے اور پھر ہم کوئی ایکسرسائیز اس طرح کی بھی شروع کر لیں گے کہ میں ایک سپیسیوک کوئیسن دے دیا کروں گا آپ کمنٹس میں اس کا آنسر دیتے جائیں اس کو میں وہی پہ چیک کرتا جاؤں گا میرا اس میں مطلب کوئی فانانشل انٹریسٹ نہیں ہے لیکن ایک سوڑی سی ریکویسٹ یہ مثلا یہی چپٹر میں کلاس میں دو یا تین لیکچرز میں پڑھاتا تھا یہاں بھی میں آپ کو ہافار میں ختم کروا رہا ہوں تو ایکسپیکٹ کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا اس لیے میں نے اس کو نام دیا ہے ریویجن آر اورینٹیشن مطلب جن لوگوں نے میرے سے پہلے پڑھا وہاں میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی ریویجن ہو جائے گی اور جنہوں نے ابھی سال دیر سال ٹھہر کے ایٹم دینی ہیں ان کے لیے اورینٹیشن ہو جائے گی کہ بھائی کون کون سا سوال کس طرح سے جا کرنا ہے پھر وہ ایڈیشنل ریسورسز بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کنسلٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیس آر فرام می سائید ون لاسٹ آناؤنسمنٹ آج آج مشہوری صاحب جو ہیں وہ شام کو سکس آراؤنڈ سکس پی ایم سندھی بے بات کریں گے تو کائنڈلی جن لوگوں کا سندھی رکھنے کا پلان ہے اسپیشلی آل دا فرنڈز فرام سندھ ٹھیک ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں ان کو میں نے بڑی ریکویسٹ سے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے تو آپ کو سندھی کا مطلق بات بتائیں گے جتنے بھی آپ کو کوئیسٹنز ہیں وہ آپ کمنٹس میں کرنڈلی لکھتے جائے گا وہ اپنی ٹاک کے بعد کمنٹس میں آپ کو ریپلائی کریں گے سندھی کے لئے جتنے بھی کوئیسٹن ہیں سندھی پر ان کی بہت اچھی گریپ ہے بہت اچھا انہوں نے 93 مارکس انہوں نے سکور کیا ہوا اس کے اوپر سندھی بکس تو اس لیکچر کو لاجمی انٹینڈ کریں اس نے بھی سندھ کے دوست ہیں یہ جتنے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں میں نے فرض کیا ایسے پہ لیکچر سید ناصر جمال نے پھر فاطمہ نے لیکچر دیا پھر ابھی امان اللہ گندر دے گا ایسے پہ لیکچر پھر آئی آر پہ میں نے لیکچر رکھا تھا بکس اقبال کا پھر اس کے بعد آسر ملک صاحب نے لیکچر دیا ایم سرچنگ ہے انا طرف فکیلٹی ٹھیک ہے بٹ آپ کو یہاں پہ یہ ایک بات بتاتو میں کسی خاص اکیڈمی کو پرموٹ نہیں کر رہا پلیز نہ میرا یہ پرپس ہے میں اس پلیٹ فارم کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ آپ اگر کسی سپیسفک ٹیچر کا لیکچر رکھوانا چاہ رہے ہیں تو مجھے ریکویسٹ بیجیں لیکن آپ بھو سکتا ہے کچھ ٹیچر جو ہیں وہ اگری نہ کریں جیسرا رضیہ آپ دے تو دیرا سرٹن ٹیچرز دے بلناٹ اگری وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتے بٹ جو کہ جو میری ایکسیس میں ہیں جن کو میں اپروچ کر سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں وہ کسی اکیڈمی سے ہے وہ انڈیوجل پڑھا رہا ہے مجھے سیکو گرز نہیں وہ کیس میں ہے آفیسز میں ہے وہ اڈیسی میں ہے وہ آئی آر فرسی ایسس میں ہے وہ کہیں بھی ہے وہ پراغون اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں وہ نوہ میں پڑھا رہے ہیں میرے لئے سب مختلف ہیں وہ لاوی میں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو انگیج کر رہا ہوں آپ کے لئے فری آف کارس وہ آپ کو اورینٹیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کو آپ کا مائنڈ اوپن ہو رہا ہے کہ بھائی جی کون سے سبجیکٹ جائے وہ کس طرح سے دیار کرنا ہے اگر آپ ایک ہی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو خاص قسم کا پرسپیکٹر دیتا ہے بس کہ اگر میں آئی آر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا ایسے کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو پانچ چی ڈیفرنٹ ٹیچرز کا یا تین چار ڈیفرنٹ ٹیچرز کا آپ کے پاس ایک اپنین آ جاتا ہے No you are yourself wise enough آپ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی میں نے کونسی سٹیٹیجی اپنانی ہے یہ اے ٹیچر والے یا بی ٹیچر والے یا سی ٹیچر والے سٹیٹیجی اپنانی ہے میں نے کونسی بکس پڑھنی ہے یا اگر میں نے اکیڈمی کو جوائن کرنی ہے تو میں نے کونسی اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے so i am not promoting a specific اکیڈمی یا specific teacher میں تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس club پہ لیتا ہوں گا اس فورم پہ لیتا ہوں گا تاکہ آپ کو ایکسیس ہو you can decide it in a better way ٹھیک ہے کہ آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے آج کے لیے تنہیں کافی کوئی بھی آپ کے کمنٹس ہوں questions ہوں تو currently کمنٹس میں لکھئے گا اور دعا میں یال رکھئے گا ہوکے اللہ حافظ